اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی یسر ولا تعصر وتمم بالخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے بلکل اسم کی پہلی پروپرٹی اراب میں چھوڑ دیا تھا اراب زمائر میں تو آج ہم اس کو پڑھیں گے کہ اسم زمیر جو ہے ایسا لفظ جو کسی اسم کی جگہ پر استعمال ہو کسی نام کی جگہ پر استعمال ہو اسے ہم اسم زمیر کہتے ہیں زمائر کی دو اقسام ہیں زمائر منفصلہ اور زمائر منفصلہ اور یہاں پہ یہ جو نمبرز دیئے ہیں یہ اتنی دفعہ قرآن پاک میں آئے ہیں یہ بہت وافر مقدار میں استعمال ہوئے جیسے یہ آپ کے سامنے مثال ہے اب آپ اس میں سے یہ دیکھیں کہ ہوا اور رسولہ ہو اب ہوا جو ہے یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں پہلے بھی زمیر منفصل میں کہ اس کا مطلب ہے وہ ہے وہ مذکر ہے لیکن رسولہ ہو یہ آخر میں جو ہوا ہے یہ ابھی آپ نے نہیں پڑھا اس کا مطلب ہے اس کا اپنا ہیز یہ دونوں زمائر ہیں اب ہم اس کو دیکھیں گے ہوا منفصل ہوگا اور ہو جو ہے یہ متصل ہوگا اس مضمیر میں ہم نے زمیر منفصل پڑھ لیا ہے اس کے بہت سارے نام ہیں اریجنل انڈیپینڈنٹ سیپریٹ ڈیٹیشڈ کچھ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں اور ادھر اوپر کی پڑھنے ہم نے عدد یعنی نمبر لگا دیئے اور ادھر اس سائٹ پر ہم نے جنس جنڈر ادھر ہم نے فائل لگا دیا ہے اور ادھر اعرابی حالت لگا دیا ہے اسم کی رفا ناسپ اور جر تو زمیر منفصل میں ہم نے رفا میں پڑھا تھا ہوا ہما ہم ناسپ میں یہ فائل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کو تب ہی پڑھیں گے اور حالت جر میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے زمیر منفصل میں تو اس طرح سے زمیر منفصل میں اس میں ہم صرف اس کی حالت رفا ہی پڑھیں گے زمیر منفصل میں جو کہ اٹیشٹ یا کنیکٹڈ پروناؤنس ہیں اس میں بھی اسی طرح ہم ترتیب لگا کر تو یہ دیکھیں گے کہ حالت رفا جو ہے وہ فائل میں استعمال ہوتی ہے اس کو اسی جگہ پر فائل کے ساتھ پڑھیں گے اور حالت ناسپ جو ہے وہ فائل کے ساتھ یوز ہوتی ہے اس کو تب ہی کریں گے البتہ حروف ناسپ کے ساتھ استعمال ہوتی ہے یا حروف مشبہ بالفعل یہ ابھی ہم کریں گے حالت جر میں یہ حروف جارہ کے ساتھ اور اسم کے ساتھ مدافلہ بن کر آتی ہے یہ ہم کر چکے میں ہیں تو اس طرح سے زمیر منفصل میں اسم کے پورشن میں ہم اس کی حالت ناسپ اور جر کو کنسیڈر کریں گے یہ آپ ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیجئے آپ کے مائن میں رویان ہو جائے گی کہ زمیر منفصل حالت رفا میں ہم یوز کرتے ہیں اسم میں اور اسی طرح سے زمیر متصل جو ہے وہ حالت ناسپ میں اور جر میں یوز کرتے ہیں یہ دو چارٹس آپ اس طرح بھی نوٹ کر سکتے ہیں یا ان دونوں کو اکٹھا کر کے ان دونوں چارٹس کو اکٹھا کر کے ایک فائنل چارٹ آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں اور اسے اپنے پاس ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھ سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ پہلے میں دکھا دیتی آپ کو تو آپ کو سمجھ نہیں آنی تھی اب آپ نے ان کو لیدہ لیدہ بھی دیکھ لیا ہے سمجھنے کے بعد آپ ایک فائنل چارٹ یہ جس طرح سامنے دیا ہوئے اس طرح سے بنا کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ یہ چارٹ آپ کے پاس فائنل رہنا چاہیے اب ہم ان کے کچھ قوائد دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے ضمیر کی جمع زمائر ہوتی ہے ضمیر منفصل جو ہے یہ اسما سے پہلے آتی ہے جیسے ہوا یہ پہلے آیا اس کے بعد کوئی اسم آئے گا اور الگ فاصلے پر آتی ہے یعنی سپریٹیڈ ہوتی ہے جبکہ ضمیر متصل جو ہے وہ اس فیل اور حرف کے بعد آتی ہے اس کے ساتھ لگ کر آتی ہے لیکن ان کے بعد آتی ہے تو ہم جو فیل سے متلکہ ہے وہ ہم بعد میں پڑھیں گے ابھی ہم اسم اور حرف کے بعد جو لگ کر آتی ہے وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ضمیر منفصل کا ترجمہ وہ ہی کیا جاتے ہیں ہم نے پہلے بھی کیا ہے وہ مذکر ہے جبکہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا اس مذکر کا اسی طرح سے ضمیر منفصل جو ہے وہ جملے کے شروع میں مبتدہ بن کر بھی آتی ہے کیونکہ یہ حالت رفع میں ہوتی ہے اور مبتدہ بھی حالت رفع میں ہوتا ہے جبکہ ضمیر منفصل جو ہے وہ اسم کے بعد مل کر مرقبے اضافی بناتی ہے مرقبے اضافی کیسے بناتی ہے حالت جر میں آپ کی پریکٹس کے لیے یہ ہے کہ مبتدہ کی جگہ پر ضمیر لے کر آئیں ایک میں نے آپ کو کر دیا یعنی یہاں پہ ہوا صادقن پھر وہ جو دو ہیں پھر اس کے بعد جو ان کی جمع ہے اس ساری ایکسرسائز کو آپ کریں یہاں پہ ضمیر منفصل لے کر آنی ہے جیسے کہ یہ سامنے آپ کو اس کی مثال دی ہوئی ہے یہاں پہ ضمیر لگی ہوئی ہے ضمیر متصل میں تھوڑے سے پوائنٹس کلیر کرنے ہیں جیسے اس میں آتا ہے ہو یعنی یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہے اس کو ذرا لکھنے کا طریقہ بتانا تھا آپ کو اگر ہو سے پہلے علف ہو یا اس سے پہلے والے حرف پر جذم ہو تو ہم اس کو نارمل اس کے اوپر ہو کے اوپر اگر جو پیش ہے دمہ ہے وہ نارمل طریقے سے لگے گا یہ آپ کے سامنے اگزیمپل دی ہوئی ہے لیکن اگر ہو سے پہلے والے حرف پر دمہ ہو یا اس سے پہلے والے حرف پر فتح ہو تو ہو کے اوپر جو پیش لگتی ہے وہ الٹی لگے گی جیسے یہ یہاں پہ آپ اگزیمپل دیکھیں کتاب ہو کتابہ ہو اسی طرح سے اگر ہو ہو سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو وہ ہو تو وہ کھڑی زیر کی طرح آئے گا لکھا ہوا کتابی ہو نہیں آئے گا یہاں پر پھر کتابی ہی آئے گا تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو اگر ہو سے پہلے والا حرف یا ساکن ہو تو پھر ہو کے نیچے زیر آئے گی یعنی اس طرح سے لکھا جائے گا فی ہی کتابی ہی اسی طرح سے ہو کے بعد ہما ہم اور جمع مونس میں ہنہ تھا تو ان کے ساتھ بھی تھوڑا سا ایسے ہوتا ہے کہ اگر ان سے پہلے والے حرف کے نیچے کسرا ہو زیر آ جائے یا یائس ان سے پہلے یائس ساکن ہو تو تب یہ کیونکہ تاکہ صرف پڑھنے میں آسانی ہو جو عرب لوگ ہیں وہ اپنے پڑھنے میں آسانی چاہتے ہیں پہلے زبان بنی کوائد پھر باد میں بنے تو یہ ہم سے پہلے ربی زیر لگی ہوئی تھی تو یہ ربی ہم پڑھنے میں دکت ہو نہیں تھی ربی ہم پڑھا جائے گا اس کو اب ساری ہنہ ہما سے پہلے یائس ساکن تھی تو یہاں پہ فی ہما کی بجائے فی ہما اسی طرح سے واحد متقلم میں کی جو ضمیر متصل ہے جو کہ یا آتی ہے ادھر بھی اسم کے آخر میں یا کو بعض اوقات صرف کسرہ سے ظاہر کر دیا جاتا ہے جہاں پر ہم نے خاص طور پر وقف لینا ہو جہاں پر ہمیں ٹھہرنا ہو وہاں پر پھر ہم اگر یا آرہی ہے تو وہاں پر ہم صرف زیر لگا دیں گے مثلاً یہاں پہ دیکھیں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِي یہاں دینی تھا میرا دین تو یہاں پہ سٹاپ کرنا تھا جس کی وجہ سے پھر دین نہیں آیا وہ یا کو کینسل کر دیا اور صرف کسرہ لگا دی اسی طرح سے یہاں پر بھی دیکھیں آتی اونی تھا اور جہاں پر جس کی وجہ سے وہ اینڈ پر سے اسے سٹاپ دیکھیں تو صرف زیر لگا دی گئی جب ہم کسی اسم کو ارابی حالت میں خفیف کرتے ہیں ہلکہ کرتے ہیں اس پر سے تنمین کا بوجھ ختم کرتے ہیں تو یہاں پر تو ہو گیا نا کتابون سے آگے جب یا لگا اس کو ہلکہ کیا کتابو اور یا لگا تو کتابی ہو گیا اور کتاب نیچے بھی اسی طرح سے ہے لیکن جب ان کا مصنع اور جمع بناتے ہیں تو وہاں پہ تھوڑی سی کنسرن تھا کہ یہ دیکھیں کتابانی تھا تو اب جب نے اس کو ہلکہ کیا تو نون کو ختم کیا تو کتابایا اور اسی طرح سے بنو نا تھا اور اس کو نون کو ختم کیا تو بنو اور یا لگایا تو پھر یہاں پہ اس طرح سے ہوگا بنی یا یہاں دیکھیں کتابا اور کتابی یہاں پہ کتابی اور نون تھا نون ختم ہوا تو جب اس کو یا کے ساتھ ملایا تو کتابی اور اسی طرح سے یہ بنی نون ختم کیا دوبارہ یا سے ملایا تو بنی یا یہ مائنر سی چینجز ہیں اسی طرح سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر یا سے پہلے کسی حرف پر زبر آ جائے یعنی فتح آ جائے تو پھر آپس میں جوڑتے ہوئے بیچ میں ایک نون لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہ پچھلے اسم کی یا وہ فیل میں بھی آتا ہے اس کی جو فتح ہے وہ برقرار رہ سکے وہ مرج نہ ہو جائے اس کو ہم نون وقایہ کہتے ہیں جیسے یہ فیل ہے ذارہ با تو جب ہم اگر اس کے نون نہ لگاتے تو ذارہ بے ہی بن جانا تھا اس کی جو با کے اوپر کی فتح تھا اس پر قصر لگ جانی تھی اس کو بچانے کے لیے کیونکہ وہ اس کے بیسک روٹ لیٹرز میں آتا ہے اس کو بچانے کے لیے پھر نون وقایہ لگایا گیا گارہ بنی اسی طرح سے بعض بیسوں بھی بھی ایسا ہوتا ہے آگے جا کے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے ضمیر متصل میں یہ تھوڑی تھوڑی سی تبدیلیاں تھی ان کو لفظوں سے جوڑتے ہوئے جو کہ میں نے بتائی ہیں تاکہ ہمیں ساری ذین نشین ہو جائیں یہ دوبارہ سے میں نے آپ کو حروف جارہ کا چارٹ دکھا ہے اب دیکھیں کچھ حروف جارہ ضمائر متصل کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں چونکہ حروف جارہ اس کو جر دیتے ہیں اور ضمائر بھی اسپ ہیں لہذا ان کے ساتھ جو بھی ضمائر استعمال ہوں گے وہ بھی حالت جر والے ہی ہوں گے تو یہ کچھ تھوڑی سی ان کی کنسٹرکشن میں جہاں جہاں تھوڑا سا فرق آتا ہے یہ چونکہ امپورٹنٹ ہیں بہت دفعہ پہ قرآن پاک میں آئے ہوئے ہیں اور بہت بیسکس ہیں تو بہتر ہے کہ اپنا کونسپ یہی سے کلیر کر لیجئے جیسے حروف جارہ با ہے تو اس کو جب ہم ضمیر متصل کے ساتھ ملاتے ہیں تو ان کی کنسٹرکشن ایسے ہوتی ہے پھر آپ دیکھیں حروف جارہ لام کے ساتھ کنسٹرکشن کیسے ہوتی ہے حروف جارہ لی ہے جب وہ کسی ناؤن وغیرہ کے ساتھ ملتا ہے لیکن جب وہ ضمیر متصل پر داخل ہوتا ہے تو وہ پھر زبر والا ہو جاتے ہیں سوائے واحد متقلم کے وہاں پھر وہ لی والا رہتے ہیں یہاں پہ کنسٹرکشن دیکھیں فی کے ساتھ ان کا ترجمہ بھی اپنے مائن میں سالسال دھوراتے رہیں اس طرح سے آپ کو آسانی ہوگی من کے ساتھ زمائے متصل کا چارٹ ان کے ساتھ حرف جارہ اللہ کے ساتھ اوپر جب ہم اس کو ہی کے ساتھ ملائیں گے تو اس کی یا اوپن ہو جائے گی نیچے سے آئین لام یا اور پھر ہی لگے گا علیہو نہیں کریں گے ہم اسے علیہی حرف جارہ اس کی طرف یہاں پر بھی یہ نیچے اس کی یا اوپن ہوگی یہ دیمنسٹریٹیف پرنانس میں اس مشارہ میں ہم نے اشارہ اور مشارہ لے پڑھ لیے تھے اب ہم ذرا مشاروں لہو دیکھیں گے کہ دراصل یہ جو اس مشارہ بید ہے زالی کا اور تل کا ان کے آخر میں یہ جو کاف لگی ہوئی ہے یہ خطاب کہلاتا ہے جو مخاطب کے اعتبار سے بدل بھی جاتا ہے تو یہ بسی کے لیے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کن کے لیے اشارہ کیا گیا اس کے حساب سے ہم اسے مرچ کر دیں گے بدل دیں گے اگر مشاروں لہو تصنیہ مذکر ہو تو یعنی کما ہو تو جب زالی کا اس کے ساتھ ملایا تو یہ زالی کما بن جائے گا یعنی ضمیر جو ہے وہ کما تصنیہ مذکر اور اس کے ساتھ ہم نے اشارہ زالی کا کا لگایا تو یہ زالی کما ہو گیا اگر مشاروں لہو تصنیہ مذکر ہو اگر مشاروں لہو جمع مذکر ہو یعنی کم ہو اس کے ساتھ اس سے پہلے زالی کا لگایا تو یہ زالی کم بن جائے گا اگر مشاروں لہو تصنیہ مونس ہو کما اس سے پہلے تل کا آپس میں مل کے تل کما اگر مشاروں لہو جمع مونس ہو کنہ اس سے پہلے زالی کا مل کے زالی کنہ ابلے لیسن تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ